جی اسلام علیکم ویڈرز ڈاکٹر سریم آپ کے ساتھ ہیں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سمارٹ مٹھینل سلوشن کے نام سے ہم نے ایک سیٹ اپ لانچ کیا تھا آئی سے 24 سال پہلے اور سمارٹ شیل کے نام سے ایک پروڈٹ ہم نے لانچ کیا تھا وارٹر ٹیک انسولیشن کے اب یہ پروڈٹ جو ہم نے بنایا ہے سمارٹ شیل جو ہے وارٹر ٹیک جنگل اس کے اندر ہم نے وہ سارے پروڈلم ریزول کیا پہلا پروڈلم کیا تھا کہ سائز ہمیں اتنا ہی چاہیے چاریس انچ چڑھائی میں اگر ہمیں شیل چاہیے تو چاریس انچ چڑھائی کی ہم کسٹمر کو شیل دیتے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے دو چھٹیں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں چھٹوں کی چڑھائی توٹل جو ہے وہ چاریس انچ چاہیے یہ جب ہم ابھی آپ کو انسولیشن کر کے دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے سائز کی پوری فیٹنگ کے مطابق یہ جیکٹ اس کے اوپر فیٹس ہوگی اس میں بے سٹیٹ جو ہے وہ دیرو ہے دوسری چیز جو ہم نے دوسا پروڈلم کیا وہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے دونوں سائٹوں سے کور کر دیا یہ اگر آپ دیکھیں اس کو بھی بار مکسلین کریں گے اس کو آپ دیکھیں تو یہ جیکٹ جو ہے یہ اندر باہر سے اس کے اوپر کپڑا ہے یہ اندر باہر سے اس کے اوپر کپڑا لگاو ہے دونوں سائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہو جائے پانی اندر سے اوور فلو کے باہر نکل آئے اس کے اندر جو انسولیشن ہے وہ خراب ہی ہونے لگی وہ گیلی نہیں ہوتے لگی پیسری چیز ہم نے اس کے ساتھ کمپر بیرس دینے ہم یہ بیلٹس کے ہیں اس جیکٹ کو فکس کرنے کے لئے بیلٹس ہم ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ جیکٹ فکس ہوگی تو ایک اور یہ ہم نے اس کا پرابلم حل کر دیا کہ فکسنگ کے لئے دوسرا جو ہے وہ ویسٹس ہم نے جو ہے وہ زیرو کر دیا ویادر پروٹیکشن اس کی ٹوٹل تعدی اندر باہر سے کہ کسی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کا پانی اگر آتا ہے بارش کی باہر سے آتا ہے یا اوور فلو کے باہر آتا ہے تو دونوں کیسز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا انسولیشن خراب نہیں ہوگا ٹاپ کے لئے کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ ٹاپ اس کا کس طرح سے کور کرنے اکسے لوگ ٹاپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے بیسکلی کے لئے آپ دیکھیں تو صورت اگر کسی ایک خاص ایکشن میں آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باڈی کے اوپر کبھی اس سائٹ سے پڑ رہی ہوگی لیکن اوپر مسلسل دور پڑتی ہے ٹاپ کے اوپر تو ٹاپ کو تو کور رہ ایک بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ ٹاٹل ہیپ ٹمٹرول نہیں کر سکتے جو کہ ٹینک کے اندر ہیپ جا رہی ہے اس کے لئے ہم نے ڈیزائن کیا ہے مثلاً جو ٹینک کا سائز ہے اس ٹینک کے سائز کے حساب سے ڈیوپر گول شیپ کا کھٹر ملائے اس طرح بھی کوئی چیز آپ کو ماأرکیٹ سے ہم بھی ہوگی مہار کی اسے لے کے آئیں گے تو وہ چوڑی شیط ہوگی اس لیے آپ کٹنگ کرنے کے بعد اس کی گلائی کے آپ کو کریں گے اور گلائی کرنے کے بعد بھی اس کو پکڑنے کے لیے پرپر میٹھانیزم نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم نے یہ اوپر کی بیلٹ بھی الارگ سے بھی لائیں گی ہے یہ اوپر سے آتی ہے یہ جب ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اوپر سے بیلٹ جو ہے وہ آئے گی اور یہ باڈی کے پکری جائے گی اور یہ ٹاپ آپ کا جو ہے وہ باڈی کے اوپر ہی ٹھٹس ہو جائے گا تو یہ تو اس کی جو ہے نا وہ میں نے پورا ایکسپلین کر دیا کہ ہمار کی اسے جو چیز آپ کو میر رہی ہے وہ کس طریقے سے یہ ہماری جو ہمارا جو پروڈٹ ہے اس سے ڈیفرینٹ ہے اسی لیے آپ کو جو ہے نا وہ اسے پروڈٹ میں بھی ڈیفرینٹ نظر آئے گا کیونکہ مارکیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں وہ ایک روہ مٹیریل ہے انہوں نے آپ کو روہ مٹیریل دیا اس نے پروڈٹ نہیں دیا ہم نے اگر یہ روہ مٹیریل دیا تک سکے اندر ہماری لیڑر چکیز اس کے اندر ہمیں یہ لیڑریل اس کے اندر استطار پر پروڈرگر کا مٹیریل وہنان چیز آپ کے لیڑے آی ہیں اس کا خداپ کسٹیز ہوتی ہے ہم دیرو ویسٹڈ کے ساتھ پر آٹکٹ دے رہے ہیں اور کمپلیٹ اسیسریز کے ساتھ تو یہ تھا جیکٹ کے بارے میں تھا اور باقی آپ کو اس کی انسٹالیشن کا طریقہ کار بھی دکھا رہی ہیں کہ کیسے ہم جیکٹ جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں تینکس مارکیٹ میں جیسے دیورا کا ہے پاپولر کا ہے سپر ٹاپ کا ان کے سٹینڈر سائزیز ہیں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی کسٹمر اگر لیتا ہے تو اس کے اس میں ہم جو ہے وہ وہ ہماری پر ڈیمنشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم جیکٹ کی پوری فیٹنگ دیتے ہیں وہ ریپ کر رہے ہیں ادھر سے گھر ہے تینکی کے گیر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تینکی کے گیر جو ہے وہ چیٹ کو ریپی ہے اور یہ کٹ جو ہے یہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرے بھی یہ تھوڑا سا اس میں ہم نے آور لیپ بھی دیا ہوتا ہے تاکہ چیٹ چھوٹی نہ ہو لینٹھ میں ہم آور لیپ دے رہتے ہیں چڑھائی میں ہم چیٹ کو پورا پورا رکھتے ہیں تاکہ چیٹ اس سپورٹ سے اوپر کی درب نہ نکلے وہ فیچ کرتے ہیں بیلٹ کے بھی مختلف لینٹھ سے ہوتی ہیں ٹینکی کے سائز کے ساتھ سے بیلٹ بھی ہم چھوٹی بڑی پروائیڈ کرتے ہیں اس کی اوپر والا پوزشن کی یہ اب سیکنڈ شیٹ لگ رہی ہے تو یہ نارملی جتنے بھی ٹینک کے اندر انسولیشن کرتے ہیں کم سے کم دو شیٹوں سے ہم اس کو کور کرتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ پر تو آپ کا جو ہے وہ ان کا پائی پر ایدر سے پانی انٹر ہوتا ہے اور اگر آپ یہ اس سائٹ سے آپ کا جو ہے وہ پانی انٹر ہوتا ہے اور یہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور فلو کا پائی پر ہے اب یہ آپ نے جیکٹ کو پورا گھما کے گھمانے کے بعد جو ہے وہ اپنی پوزشن پر لاؤ کے آپ جو ہے وہ اس کے اوور فلو کا جو ہے وہ کٹ ہم پہلے لگا کے فیکٹری سے نہیں بھیجتے اس کی وجہ یہ ایک اوور فلو کا کٹ جو ہے وہ ہال ٹینکی کے اپنے اپنی ڈیمنشن کے ساتھ سے لگانا پڑتا ہے تو یہ موقع بھی جو ہے وہ جب ہم انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے یہ کٹ وہاں بھی لگتا ہے یہ آپ دیکھیں بقاعدہ نشان لگانے کے بعد کوئی چار انچ اوڑائی میں اور چھ انچ ڈیپٹ کے اندر یہ کٹ لگاتے ہیں اور کٹ لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم ٹیپ سے سیل کریں گے یہ اب سارا یہاں سے کٹ لگانے کے بعد جو ہے ایکسٹر مٹیئر ریموو کر دیا ہے اور ایلومینیم ٹیپ ہم یوز کرتے ہیں یہ ایلومینیم ٹیپ جو ہے اس کو ٹوٹل سیل کرنے کے لیے ہے تاکہ پانی جو ہے وہ کہیں سے بھی جیکٹ کے اندر کسی طرح سے بھی پانی اندر نہ جانا سکے یہ اوور فلو کا کٹ بھی لگیا ہے یہ اوور فلو کا پائپ ہے اور پہلے جو کٹ تھا وہ جو پانی جہاں سے ان ہوتا ہے تینکی کے اندر یہ وہ اوڑا پائپ تھا اب دونوں کٹ لگ چکے ہیں اور یہ دوسری بیلٹ لے کے اس کے ساتھ جو ہے یہ دوسری بیلٹ لے رہے ہیں اور دوسری بیلٹ کے ساتھ دوسری جو شیٹ ہے وہ بارڈی کے گیر فکس ہو جائے گی اس کا ٹاپ اوپر لگانے لگیں اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹاپ کی جو ہے وہ بیلٹ ہے اس کو اوپر کروس میں رکھتے ہیں چار کروس اس کے بنائے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹایپ جس طرح پینٹ کا ہوتا ہے اس ہی طرح سے اس میں بنایا ہوئے اس کے اندر سے ایک بیلٹ گزرے گی جو کہ یہ اوپر اس کو پہلے رکھ کے کروس کو یہاں پہ ایک جگہ پہ فکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس اس کے سینٹر پہ الائن ہو جائے اور یہ اس کی موومنٹ نہ ہو یہ لگانے کے بعد جو ہے بیلٹ جو ہے وہ گزار کے چاروں طرف سے یہ گزرے گی اور باڈری کے جو یہ ٹاپ ہے یہ فکس ہو جائے گا اب یہ چیز جو ہے اس طرح کا کوئی دیزائن جو ہے اس لیے ہم اس کو ایک کمپلیٹ پروڈٹ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فکس کرنے کے لیے ہر چیز ساتھ آویلیبل کر دی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہم یہ ایلومینیم ٹیپ جو ہے یہ لگا کر اس کو ہولڈ کرتے ہیں تاکہ جھالر جو ہے وہ بھی ہوا کے ساتھ اٹھ کے خراب نہ ہو تو یہ بیلٹ جہاں پہ لگی ہوئی تھی اس بیلٹ کے ساتھ اور جھالر کے اوپر جو ایلومینیم ٹیپ لگائی ہے تاکہ اس بیلٹ کی جو مومنٹ ہوا کی وجہ سے اس بیلٹ کی جو مومنٹ ہے وہ نہ ہو موسیقی موسیقی